السلام علیکم my youtube family welcome back to my channel میں ایک تارکشی کی اور ایک اور شرٹ شروع کرنے جا رہی ہوں ٹھیک ہے پہلے میں نے اس کے لئے آپ کو میئرمنٹ بتا دیتی ہوں بتاتو میں پہلے بھی چکی ہوں almost 16 inches آپ نے اس کی لمبائی لینے ہوتی ہے اور جو بھڑی میل شرٹ ہوتی ہے اس کا 2 inches تک رکھتے ہیں کیونکہ 1 inch almost اتنا وہ رکھتے ہیں پھٹی کا چڑھائی جو ہے درزی یا ٹیلر جو ہے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑی سی سپیس اس لئے چھوڑی جاتی ہے کہ تاکہ اس کی فنشنگ آ سکے ٹھیک ہے اور almost ڈھائی inch ہم یہاں سے گلے کا دہرائی اور تقریباً چھے inch تین تین inch کے حساب سے یہاں سے ایسے چھے inch گلے کی چڑھائی رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے میں نے یہ سب سے پہلے جو main جو one line ہے center سے یہ نیچے تک یہاں تک لے کے گئے then میں نے یہاں پہ half inch یہاں سے یا پھر اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہو تو میرا یہ first centimeter تھوڑا ساگے سے کٹا ہوا ہے اس کو skip کر دیں یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھیک ہے یہ half inch سے کم بن جاتا ہے اس کا میں نے اس کی measurement کی یہ دکھئے تو اتنا جو ہے نشان لگا لیے دو boxes کے نشان لگا کے پہلے ان کی یہ thread جو لمبی والی ہیں یہ میں نے cover کر لیے میں تھوڑا سا zoom کیے دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں نیچے آ جاتے ہیں یہ دیکھیں one سے لے کے two کی line پہ accurate آ رہا ہے یہ half inch سے کم بنتا ہے ٹھیک ہے اور اتنی ہی اس side سے یعنی یہ یہاں سے اگر ہم check کریں تو یہ 3 centimeter بن رہا ہے ٹھیک ہے 3 centimeter by 3 centimeter اسی طرح کر کے ہم نے چکور boxes بنا لینا ہے جو اوپر والی line جو extra لے کے گئی ہوں اس کو ایک inch لمبا کر دیں گے اور جو نیچے والی line ہے اس کو half inch کریں گے ٹھیک یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک accurate آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی half inch کیا ہے یہ inch ایک inch لمبا ہے ٹھیک ہے جب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں تو اسے دیکھیں یہاں ہم نے اوپر والی side پہ 3 پھر 2 اور پھر ایک box بنائے ہیں اور یہاں سے پہ جو ہے ان کی بھی measurement one inch کے حساب سے میں نے لی ہے ٹھیک ہے اوپر اگر آ جائیں تو یہ بھی بالکل سیم یہ نیچے والے portion کی طرح یہاں پہ بھی میں نے سیم اس کی threads جو تھے وہ نکالے ہیں اور اوپر سے اس کو بنا لی ہے اوکے اب ہم شلتے ہیں اس کی اوپر بنانے کی طرف اس کی tutorial کی طرف تو مجھے اس کے لیے frame چاہیے ہوگا میں اس کے لیے گچھی کا white thread double stains لے رہی ہوں میں mostly یہی کرتی ہوں کہ گول سیرا جو ہے وہ use کرتی ہوں ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا چونکہ cover ہو گیا ہے یہاں سے بھی جہاں سے thread کٹے ہیں میں نے گول round form میں چکر لگا کے اس کو بھی cover کر لیا اور corners بھی ایسے ہی کی ہیں میں already corners cover کرنا بتا چکی ہوں اگر آپ کہیں گے تو میں اس ویڈیو کا link جو ہے description میں دے دوں گی ٹھیک ہے گول سیرا کی وجہ سے ہمیں کافی آسانی ہو جاتی ہے ہمارا کام زیادہ نفیس ہوتا ہے اور بہت زیادہ knots نہیں لگانی پڑتی 3 to 4 اس side پہ اگر آپ نے جو thread لینے ہیں 3 to 4 لیں گے side پہ اور ان کو balance رکھئے گا تاکہ وہ بری نہ لگیں اوپر نیچے ہوں گے تو کام میں اتنی صفائی اور نفاست نہیں آتی پہلے ہم اس کا border جو ہے outline باہر والی side جو ہے اس کو cover کر لیں گے آپ نے ایسے ہی cover کرتے جانا ہے almost یہاں پہ آپ کو 4 stitches ہیں وہ لینے پڑیں گے اور یہ آپ کی side bar جو ہے یہ cover ہو جائے گی یہاں سے آپ side پہ نکل دیں i think i have to rotate my frame corner تک میرا جو کام ہے وہ cover ہو چکا ہے اس کے لئے میں اس corner کو اگر cover کروں گی تو round form میں آپ نے ہمیشہ اس کو یوں پریس کرنا ہے آپ نے اس opposite side کو نہیں کرنا otherwise آپ کی جو stains ہوتی ہیں کپڑے کی جو base ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اوپر سے cover کرنے کا مطلب ان کو cover کرنا ہے نہ کہ ہاتھ سے نکال لینا ٹھیک 3 سے 4 آپ کا stitches یہاں پہ آئیں گے otherwise یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا آپ نے یہ ساری sides جو ہیں وہ ساری پہلے cover کرنی ہے یہاں سے cross کر کے اوپر یہاں سے then یہاں سے then یہاں سے اوپر یہ سارا جو ہے یہاں پہ جا کے آپ نے end کر لینا ہے then ہم اس کی طرف آئیں گے کہ ہمیں یہاں پہ کیا بنانا ہے ہمارے کے دیکھے موسیقی 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 کیسا آیا ہے دو چیزیں میں آپ کو اور گائیڈ کر دوں ایک یہ کہ اگر آپ کو انس کی میئرمنٹ میں کچھ ایشیو ہو رہا ہے یعنی آپ کو لگ رہی ہے اور یہ دونوں ایکوالی نہیں بنیں گی یعنی اس میں کوئی فرق آئے گا تو آپ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ایک سٹین ایک سٹین آئی تین یہ یہ دیکھیں اس کو میں نے کھینچ دی تھی کھینچ دینی ہے ایسے ٹھیک ہے یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ کے پھر ادھر سے کٹ کر لیں اور کچھ ادھر سے کٹ کر لیں تو یہ بالکل ایکوال بنے گا یہ ہے اس کی فائنل لک ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئے گا اور اگر ہم اوپر کی طرف جائیں اوپر بات کریں تو یہ اس کی اوپر والے پورشن جو ہے یہ اس کی فائنل لک ہے ٹھیک ہے اور اس کی اوپوزٹ بھی ایسے ہی بنے گا ٹھیک ہے اب جو دوسری بات میں آپ کو یہ بتانے والی تھی کہ یہاں میں میں نے ان دونوں کے درمیان ایک انچ کا گیپ یہاں تک سے میئر کر کے رکھا تھا ٹھیک ہے یہ پھر ایکوال یہ آئیں گے اور اگر اوپر بھی جائیں تو یہاں سے بھی ایک انچ کا آپس میں گیپ رکھا ہے ٹھیک یہ دیکھیں اور اب یہ ہوگا سب سے نیچے یہ ہے اس سے اوپر یہ والا سٹیپ ہے اس کے بعد واپس یہی والا سٹیپ رپیٹ کیا گیا ہے نیکس پھر یہ ہوگا تو یہ آپ کی تین بن گے اور فورت پہ جا کے پھر یہی والا آ جائے گا تو وہ آپ کی ٹوٹل شرٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی آپ اسے بچوں کی شرٹ پہ بھی بنا سکتے ہیں فی میل کی شرٹ پہ بھی بنا سکتے ہیں دبٹے پہ یا شرٹ پہ بھی ڈیزائننگ کر کے کور کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ بہت پسند آئے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دبتے کے لئے فی امان اللہ